بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمیں دو باتوں کو مرچ کرنا ہے یعنی کہ ایک ویڈیو میں دو چیزیں آپ کو بتانی ہیں ایک اٹلی کا جو فری ویزا ہے ورک ویزا اس کی کیا ریالیٹی ہے کیا حقیقت ہے کس طریقے سے آپ لائکر پڑھ سکتے ہیں آسان ترین طریقہ کیا ہے کیونکہ آپ دو تین بات سوال آپ کے بہت کامن ہوتے ہیں ایک آسان طریقہ بتا دیں ایک جلدی کرا دیں تو یہ دو باتیں جو ہیں بہت کامن ہوتی ہیں تو اس لیے اس ویڈیو میں آسان ترین طریقہ کیا ہے اور جلدی کس طرح کرائیں گے یہ تمام چیزیں بتا دوں گا لیکن ایک سوال اور بہت بڑا ہے اور وہ سوال ہے کہ کینیڈا میں جوب اپلائے کیسے کرتے ہیں مینویلی یعنی کہ اگر ہم آن لائن اس کو لے کر نہ جائیں تو پھر ہم اس کو سٹرونگ کیسے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور طریقہ آج جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ اس سے بھی آئیڈیا ہو جائے لیکن اس کے اندر آپ کا اپنا مطلب اس کا ہم کہتے ہیں نا کارگو کاسٹ وہ کتنی بھی ہو وہ لگ سکتی ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ریزلٹ لوگوں کے آئیں ہیں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ہوگا کسی کو پیمنٹ نہیں کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے دماغ ہمارے کینسی اس کو اب آجائیں اٹلی کے فری ویزا کے اوپر اٹلی کے فری جب بولتے ہیں فری ویزا جب آپ دیکھتے ہیں یہ جو میں لفظ فری دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر کیونکہ وہ یوٹیوبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے ویڈیوز کو رینک کرنا ہوتا ہے اس کو مونٹائز کرنا کیا ہوتا ہے اس سے وہ کماتے ہیں ڈیلی کوئی دو تین ویڈیو ڈالتے ہیں اور اس میں لفظ فری ڈالتے ہیں دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے اس کے ایکٹیوٹی میں اگر آپ جائیں گے تو فری کوئی چیز نہیں ہے پہلے دماغ میں رکھ لیں کلیر کر لیں اس کو اگر کوئی لکھتا ہے کہ جی فری ویزا یا کوئی بھی ایسا بولتے ہیں کہ وہاں پہنچ کے پیسل دوں گا ایسا کچھ بھی یہ سب کچھ غلط ہوگا اس بات کو یہی سمجھ لیجئے ہم کسی انسان کو غلط نہیں بول رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹیکٹس ہو سکتی ہے کہ آپ کو ویڈیو دکھانے کے لیے ایسا بول دیں فری فری لیکن فری کوئی چیز ہوتی نہیں ہے مطلب اگر آپ ویزر ویزر لوگے ورگ ویزر لوگے امیگرشن کروگے سوڑن ویزر لوگے کوئی ویزر بھی فری نہیں ہوتا پہلی بات دماغ میں رکھ لیں یا تو ویزر ہوتا ہی نہیں ہے اگر ویزر ہے ہی نہیں تو وہ تو پھر آن آپ چلے جائیں جیسا کتر ہے فر ایسا بھی ویزر ہے ہی نہیں اس کا لیکن خرچہ تو ہوتا ہے نا ٹکٹ لوگے تمام چیزیں کروگے جیب میں پاسر رکھوگے تمام چیزیں ہوتی ہیں ہوتل بوگنگ کروگے فری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ایون کے ہماری سرویسز بھی فری نہیں ہیں تاکہ دماغ میں ہونا چاہیے لفظ فری جو ہے وہ اٹریکشن کے لیے ہے اٹلی کے لیے آپ نے پوچھا ہے کہ فری ویزر کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو معلومات مل رہی ہے تو پہلی بات آپ نے دماغ سے نکال دی اس کے بعد یہ ہے کہ آسان ترین کیا طریقہ رہا ہے فاسٹ آسان اور فاسٹ آسان اور فاسٹ یہ ہے کہ اپنی جو آپ کی پروفائل ہے اس کو آپ اتنا سٹرونگ کر دیں کہ آپ کے لیے معاملہ آسان اور فاسٹ پہ آ جائے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں میں بس نمبر نہیں ہیں لیکن کوئی ویزر کے تھرو گیا ہے کوئی ورگ ویزر کے تھرو گیا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل جو ہے جیسے آپ کبھی کبھار میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے سب سے پہلے تو آپ ٹیبل کے اوپر امبار لگا دیں جو کتنا کام بھی کیا ہے سب ٹیبل پر رکھیں ہم پہلے چیک کریں گے ہمیں پہلے مطمئن کیا جائے اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے تو یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے جو چیزیں ڈیمانڈ کے ذریعے کمپنی میں آتی ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آن لائن دکھا دی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے اور جو لوگ اپلائے کر کے جا رہے ہیں یعنی کہ فرزمبل کسی نے ایکٹیویٹی کی وہ اس کا اپلائے ہوا وہ چلا گیا وہ ہمارے کریڈیٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے یعنی کہ ہم نے ایسا کوئی پروف میرے پاس نہیں ہوگا کہ ہم نے بھیجا اس کو یعنی کہ ہم نے پروسیس کیا ہے اس پروسیس سے کوئی پروف میرے پاس نہیں ہوگا اس طریقے سے جو لوگ ویزو ویزو پہ چلے گئے اٹلی یا پورتگال انہوں نے وہاں پیپر فائل کر دیے انہوں نے وہاں جوب پکڑ لیے اس کے اندر ہمارا کوئی کریڈیٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا مطلب میں اس کو اگر آپ میں آپ کو پروف دے سکتا ہی نہیں ہوں کہ اور فرزمبل آپ ہیں آپ نے اپنی پروفائل ٹھیک کر لی آپ نے اپنی پروفائل ٹھیک کر لی اور آپ نے شنجن کا ویزو لے لیا آپ اٹلی لینڈ کر گئے اٹلی لینڈ کر کے آپ نے جوب پکڑ لی آپ کا فون آیا میری جوب ہو گئی ہے میرے پاس اس کا کوئی پروف دکھانے کے لیے کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا کہ فلانس آگ کا جو ویزا ہے وہ ہو گیا ہے اس میں کریڈیٹ ہمارا کریڈیٹ کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا اس بات کو ریالائز کریں سمجھیں پریٹیکل مطلب سے لیں اس کو اچھا یہ ہو گیا یہ بات سمجھ میں آپ کو آگئی ہے کہ اگر آپ کو جلدی کرنا ہے آسان کرنا ہے تو آپ نے اپنی پروفائل ٹھیک کرنی ہے ٹھیک ہے نا کس کا جواب کتنے عرصے میں آیا کیا ہوا وہ باتیں بکار ہو جائیں گی اب آجائیے آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کینیڈا میں کسی جوب اپلائی کریں پھر کینیڈا میں بھی آجائیے اور چھاں کینیڈا میں بیاد آیا آن لائن ارننگ کر رہے ہیں اور ان کی ارننگ اچھی ہے تو پھر ان کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو ایک ویزا فر شور مل رہا ہے کیونکہ ان کو گورنمنٹ ویزا دے رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ یہ بوجھی نہیں ہے ہمارے پہ اگر ایک آدمی فر ایکزمپل سات سو آٹھ سو ڈالر کمار رہا ہے جو کہ آن لائن کمانے میں کوئی پرولم نہیں ہے تو اس کو گورنمنٹ جو ہے ویسے ہی وہ سمجھتی کہ یہ تو ہماری ایکانوی بوجھ نہیں آئے گا نمبر ون نمبر ٹو وہ اتنا کم آ رہا ہے کہ وہ اچھا کم آ رہا ہے تو یہاں پر آکے وہ سلپ کیوں ہوگا وہ لیگلی رہنے چاہے گا تو لہٰذا ڈیجیل کورس کر سکتے ہیں ہمارے انسٹیٹوٹس آن لائن ہے آپ کہیں پر بھی ہوں کر سکتے ہیں صرف آپ کو اس کو لینا ہے فون کرنا ہے یا ویٹس ایپ جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر یہ نیچے چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا 0333 ویٹس ایپ چھوڑ دیں آپ کو چوبیس سے آردال گھنٹے میں جواب آ جائے گا ٹھیک ہے نا اور ایک ایئر ٹیٹنگ ٹورزم کورس ہے ٹھیک ہے پاکستان میں ہم ہمارا واحد انسٹیٹوٹ ہے جو آن لائن آفر کرتا ہے پاکستان میں کوئی اور انسٹیٹوٹ ایئر ٹیٹنگ ٹورزم کورس آن لائن آفر نہیں کرتا ہے کلاس روم کورسز بھی موجود ہیں مگر وہ صرف کراچی کے لیے ہے اور اس ٹائم جو ہے سب سے کم فیس کے اندر اگر کوئی آفر کر رہا ہے تو ہمارا انسٹیٹوٹ ہے جو کہ ہم نائنٹی نائنٹی سیون سے ہی کر رہے ہیں اس کو تقریبا تقریبا ہمارے کوئی پچیس سال تو اس کے اندر ہو گئے ہیں الحمدللہ اوکے اب آجائیے دوسرے حصے کے اندر دوسرا حصہ ہے ہمارا کینیڈا ورک ویزے کا مینمول اپلائے کرنے کا طریقہ تو وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں اس کو سیکھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ طریقہ کار بہت سارے ہیں اس بہت سارے طریقہ کار سے نکلنے کے بعد میں آپ کو ایک طریقہ سمجھاؤں گا سب پر اپلائے کر دیجئے گا وہ یہ ہے فر ایجمپل آپ آجائیے انڈیڈ کے اوپر سی اے ڈاٹ انڈیڈ ڈاٹ کام یاد رہے گا یہ آگئے آپ اس کے اوپر اب جب آپ آگئے تو پھر آپ انڈیڈ کے اوپر آگے آپ کرتے کیا ہیں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں جوب کمپنی نیم ویر کینیڈا میں کہاں پر آپ کہیں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں سب پر اپلائے کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے دنیا پر میں کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن آپ چھوڑ دیں اس بات کو میں صرف سمجھا رہا ہوں یہ اصل بات کرنی کیا ہے ویٹر ہے اگر آپ فر ایزامپل فول ٹائم ہے وہ ہیں آپ اپنی آپ پر کلک کر کے آپ ویٹر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کیووک کے اندر یہاں پر اویلیبل ہے فول ٹائم کے لیے ٹھیک ہے نا آپ فر ایزامپل میں مثال دے رہا ہوں اس کو آپ نے پکڑنا نہیں ہے فر ایزامپل یہ ہے نظر آرہا ہے مجھے نیو نظر آرہا ہے لکھا ہوا ہے فارم ورکر فروٹ ٹھیک ہے نا یہ بھی دکھ لیتے ہیں بریڈش کلومی کے لیے میں اسے کلک کرتا ہوں میں اسے کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے لوٹ کر رہا ہے اس کو جی لوٹ کر دیا فارم ورکر فروٹ کہتے ہیں سولہ ڈالر پر گھنٹہ ہم دیں گے اس کو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کے اندر ڈیٹیل بھی دیوئی ہے جوپ ڈیٹیلز ہیں ٹھیک ہے نا کہتے ہیں اب ہم ایک چیز پر پکڑتے ہیں آپ دیکھیں میں ہم نے پکڑا کیا ہے جوپ ڈیٹیل میں ہے سولہ ڈالر دیں گے گھنٹے کا فول ٹائم جوپ ہوگی ایکسٹینڈڈڈ ہے ایکسٹینڈڈ ہے اس کے بعد ادر میسیز کرپنگ ہے کہتا ہم یہ کام بھی ہم کروائیں گے ان آن وارٹر وارٹر پم ٹاسک بتا رہے ہیں کیا کرنے پڑھیں گے ٹائپ آف کراپ ایکیوپنٹ ٹرانپورٹیشن ورکنگ کنڈیشن سکریننگ کوسٹین ہیلتھ بینیفٹس ہیلتھ کیئر پلان ہے ہائرنگ جوپ ایکٹیویٹی پوسٹڈ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا اپلائے آن جوپ کلک کیجئے اور اس کے بعد آپ کے سامنے جوپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ریسپونس بہت سلو ہے آج اتنا سلو یہ دیتا نہیں ہے بہرحال جواب آ گیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سانے فرام ورکر فروٹ کا ویریفائیڈ جواب ہے چوبیس اکتوبر کو پوسٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ پچیس تاریخ کی ریکارڈنگ ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ملے گی دیکھ لی جائے گا مگر ایک دن کے فرق سے جو ہے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں اوکے تین ویکنسیز ایویلیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے لینگویج انگلیش ایڈوکیشن نو ڈگری سرٹیفیکٹ اور ڈیٹلومہ ایڈوکیشن کے بارے میں بلکل آپ سے بات نہیں کی جائے گی ایکسپیرینس 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 بات میں یہاں پر آپ کو روکتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اکسری چیز نظر آتی ہے جو لکھا ہوتا ہے کہ ایمپلائیر ایکسپٹ اپلیکیشن ایمپلائیر کونسی اپلیکیشن ایکسپٹ کرے گا آن لائن اس میں ہے کینیڈین سیڈیزن اینڈ پرمینٹ ریزیڈنٹ آف کینیڈا اگر آپ کینیڈا کے ریزیڈنٹ ہوں یا آپ پرمینٹ رہائشی ہوں کینیڈا کے اور دوسری بات آتی ہے ایمپلائیر کونسی اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی ہو تو اس کے پاس ورک پرمینٹ اپنا ہونا چاہیے تو پھر وہ اپلائی کر سکتا ہے اب مان لیجئے کہ اس ٹائم میں سیڈیزن آف کینیڈا بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا اور میں پرمینٹ ریزیڈنٹ آف کینیڈا بھی نہیں ہوں میں پہنچا ہی نہیں ہوں اس کے علاوہ ادرس کے لیے کہہ رہا ہے جو نہیں کہ جو بہار ہیں وہ اگر ورک پرمینٹ اپنا رینج اب ان کا پاس ہو تو پھر وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کیا میں ویلیڈی رہ گیا یہاں پر یہ ہے کہ یہ تو ہے جرنل کانون جس کو آپ نے پڑھا اور آپ کو جو کمنٹ ابھی کرے گا وہ پڑھ گئی یہاں سے آپ کو بتا دے گا کہ ایمپلائر کی ایکسیپٹنس تو یہ ہے بالکل یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ نیچے آ جائیں اس نے لکھاوا ہے بائی میل بھی آپشن کر سکتے ہیں اور بائی آن جوب بینک اگر آپ کرتے ہیں پھر تو کنڈیشن آپ کے اپلائے ہو جائے گی کہ آپ آن لائن ہٹ کرو گے تو جواب آپ کو یہی آئے گا وہ کہے گا جی ہم آپ کو ورک پرمیٹ نہیں دے سکتے ورک پرمیٹ کیوں نہیں دے سکتے بیکوز اس کے اندر قواہت ہے قواہت کیا ہے خرچہ ہوتا ہے اس کے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ آپ کا صدر محنت کرتا ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں ایک پروسس ہے اور وہ نہیں پروسس اب جو کھیتی باڑی ہے یا فارم ورکنگ ہے اس کے اندر لوکل ریزیڈنٹ جو وہاں پر لیگل ہوگا جس کے ہاتھ میں ورک پرمیٹ ہوگا وہ اپنی مین مارکٹ چھوڑ کر کے کوئی بھی سکل برکر چھوڑ کر کے کچھ بھی چھوڑ کر کے جس کے لیے اس کو ملا ہوا ہوگا وہ کیوں زمینداری پہ آئے گا کیوں کھٹے بڑی پہ آئے گا تو ایسا موقع پہ اچھا اگری کلچر میں اپلائی مت کیجئے گا کینڈا کے اندر یا کوئی میں پہلے انفارم کر دوں پاکستان سے یا کوئی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو آپ اپنے ہی کام میں دیکھئے گا تو بائے میل دے دی آپ کو انہوں نے یہاں پر میل لکھا ہوا ہے میل دے دی آپ کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے مانگا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہاو ٹو پلائی انسکشن ہیر اس وٹ یو مست انکلوڈ اپلیکیشن کور لیٹر کہتا ہمیں صرف کور لیٹر آپ پر چاہیئے یعنی کہ ایک خط کہہ لیں کور لیٹر کہہ رہے ہیں سی وی تو آپ کو بس ہی نہیں لیکن سی وی بنانی ہے سی وی آپ کو بنانی ہے یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے آپ سمجھنا کیا ہے سمجھنا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے بات کریں یہ لوگ مانگتے کیا ہیں وہ کہتا ہے ہم سے زہمت نہ کروائیں یہاں پر ایکچلی معاملہ یہ ہے خرچے کا معاملہ ہے پروسسنگ کا معاملہ ہے زہمت کا معاملہ ہے تو ایسے موقع پر آپ جو ہے اس کمپنی کو اس فارم کو یا کچھ جو بھی کمپنی آپ ہوتی ہے آپ اس کو ایک ایمیل کرتے ایک ایمیل نہیں کریں اس کو آپ پوسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹی سی ایس کرتے ہیں کارگو کرتے ہیں ڈی ایچل کرتے ہیں جو بھی نام آپ لیتے ہیں اس کو وہ کرتے ہیں پاکستان میں وہ ان کو آپ لکھے دیتے ہیں کہ جی میں اور وہ کمپنی میں وہ لیٹر جو ہے وہ آجاتا ہے وہاں پر آپ آپ تمام چیزیں اپنی اٹیج کریں اپنی آئی ڈی کارڈ اٹیج کریں اپنا فر سی مر سی اپنا تمام چیزیں اٹیج کریں اور ان کو بولیں میرے پاس نہیں ہے آئی ڈی کارڈ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اور میرے پاس ایکسپرینس موجود ہے میرے پاس میں اپنے خرچے پر قیندر آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا یعنی کہ ورک پرمنٹ کا خرچہ میں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا لینیا اگر لگ گیا تو خرچہ میں کرنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی اس کے اندر لگتا ہے وہ تمام کا تمام مکان اور اگر لائر کی بات آئی کنسلٹنسی کی بات آئی تو اس کا خرچہ بھی میں کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی کمپنی کے اوپر ایک روپے بھی لانا نہیں چاہتا اور میں آپ کو باؤنڈ بھی بھروں گا کہ جب تک آپ مجھے بولیں گے کہ آپ کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے میں آپ کے ساتھ دروں گا میں باؤنڈ ویزا پر کام کروں گا اور اس کے بعد جب میرا ویزا ختم ہو جائے پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ مجھے ریلیس کریں یا آپ مجھے رکھیں یا فائر ایک کریں جو کچھ بھی ہے میں ان تمام باتوں پر اگری کر جاؤں گا اور اس کو جو ہے کمپنی جو ہے وہ سٹڈی کرتی ہے اب اس کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسز کے اندر یہ ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی وولنٹریلی اپنے آپ کو پیش کر دے فر ایوری تنگ کہ پورا پورا سسٹم آپ میرے پہ ڈال دیں تو ایسے آدمی کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ آدمی کا میرے پاس آ گیا تو یہ تو پکا بندہ ہے نا خود ہی فسنے کے لیے آ رہا ہے نا باؤنڈنگ کے لیے آ رہا ہے تو یہ تو کہیں نہیں جائے گا میرے سے کیونکہ فرزمپل اگر میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جی میں اس کو کوئی آفر آٹر دیتا ہوں کہ بھئی اس پہ آو گے تو تم باؤنڈ رہو گے تو یہ ایک آئیڈیا جنریٹ کر دیتا ہے وہ اس کو ایمپلائر کے لیے بھی کہ اگر ایسے دی کچھ چیز آتی ہے تو اس کو بندہ چھوڑنے نہیں چاہیے کیونکہ میرے میرے پاس جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے فرزمپل فارم ہے فارم کے ساتھ اس کا ایک کوارٹر بنا ہوا ہے کوارٹر کے اندر اگر وہ چارو اندر رہ سکتا ہے چھے اندر رہ سکتا ہے اور وہ باؤنڈنگ والے ہوں جن کو پتا ہو کہ یار اس کے پاس لوکل وہ نہیں ہیں لوکل ریزنٹ کارڈ نہیں ہے بیس کے پاس لیکن برک پرمنٹ نہیں ہے تو وہ تو فس گیا نا مجبور ہو گیا تو اس مجبوری کے وجہ سے یہ ڈیل کر رہا ہے میرے ساتھ تو ڈیل ہو جاتی ہے مگر ان باتوں کا ریکارڈ نہیں ہوتا ہے اگر میں نے شروع میں کہا ریکارڈ نہیں ہوتا میں ان باتوں کو بھی کہہ رہا ہوں ریکارڈ نہیں ہوتا ہے کہ آپ مجھے بولیں کہ جی فلان کمپنی نے تو دوست کو بلا لیا اس نے نہیں بلایا فلان نے میری بیو کو بلا لیا فلان نے نہیں بلایا تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈیلنگ کے ساتھ ہوتی ہے اس کا نیگوسییشن وہ کہتا ہے نا بات ہو سکتی ہے اس طرح میں نے بہت سارے یورپ کے اندر دیکھے ہیں ملک جنہوں نے جو بنا کر دیتے ہیں اس کے بعد جب آپ ان کو وولنٹریلی آپ نے آپ کو آفر کر دیتے ہیں ان کے سامنے ان کو عدالت میں کہتا ہے نا رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ ایسے بندوں کو کوئی نہیں چھوڑتا باؤنڈنگ والے کو اس ٹائم کلک تو ہے اور اگر کوئی آدمی مجھے انشور کرتا ہے کہ وہ اپنے خرچ پر میرے پاس آئے گا اور باؤنڈ پر کام کرے گا تو مجھے کیا چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن پیسے اچھے بنتے ہیں یا کوئی ان فارم کر دوں زیادتی نہیں ہوتے آپ کے ساتھ تو یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو جو آویل کرنا چاہے وہ آویل کرے آپ کو میں نے جگہ بتا دیئے آئیڈیا بتا دیئے لیکشن بتا دیئے پندرہ آسیاں اور جگہیں ہوں گی یہ بھی ایک آئیڈیا ہے آپ اگر کینیڈا میں ایسی کمپنیوں میں بھی اپلائے کرتے ہیں جہاں پر پابندی ہو تو وہاں پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میرے ساتھ رہیں گے چینل کو سبسکرائک پریں گے اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ